السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر کلاس آج اپنی نئے لیسن میں 49 میں آج ہم اپنی نئے ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اور ایکسرسائز ہے 8.5 بہت ہی آسان اور اس نے کہا ہے کہ سمپلی فائی کیجئے نیچے دیئے گئے سوالات کو بائنومیل بائی یوزنگ دا آئیڈینٹیٹی آئیڈینٹیٹی سے مراد یہاں پہ فارمولا ہے کہ ایک سپیسیفک فارمولے کے تحت ان کو حل کیجئے اور وہ بہت ہی آسان ہے جس طرح ہم نے پہلے ملٹیپلیکیشن کرنا سیکھا ویسے ہی ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے لیکن ایک آئیڈینٹیٹی ایک فارمولا ہم بنا لیں گے اور وہ بھی اس نے خود بنا کے دے دیا ایک ایک ایکزیمپل آپ کو کرواؤں گا اس ایکزیمپل میں تین ٹائپس ہوں گی ان تینوں ٹائپس کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کے مطابق اس سوال کو آپ نے خود کرنا ہے تو آئیے ہم اپنی ایکزیمپلز کو دیکھتے ہیں ایکزیمپل نمبر ون ہے ہماری اور یہ آپ کے پیج پہ ہی موجود ہے آپ کی ٹیکس بک کی کہ سمپلی فائی دا ہے بائنومیل بائی یوزنگ دا ایڈینٹیٹی کہ اگر آپ کے پاس دو ویلیوز ہوں اور دیکھیں ان میں اے آپ کے پاس ایکس کی جو ویلیو وہ سیم ہے اور اس کے جو کانسٹنٹ آ جاتے ہیں درمیان میں تب بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو ویلیوز میں پلس اور مائنس کا استعمال آ جائے تب بھی آپ کس طرح ان کو کریں گے تو پہلے اس کو دیکھیں ایکس پلس سکس ایکس پلس فائیف بائی یوزنگ دا ایڈینٹیٹی آپ کے پاس کیا ہے ایکس پلس اے ایکس پلس بی اس ایکول ٹو ان کو ہم نے سالف جب ملٹیپلائے کرتے ہیں ایکس کو ایکس بی ایکس پلس بی کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ سلیوشن نکالنے کے بعد یہ آئیڈینٹیٹی آ جاتی ہے ایکس کا سکیر پلس انٹو اے پلس بی انٹو ایکس یعنی کہ یہ اے ایکس اور بی ایکس تھا جس میں سے کومن ہم نے لے لیا ایکس اور اس کو اے پلس بی لکھ دیا پلس اے بی اب دیکھیں ایکس اس میں کیا ہے آپ کے پاس یہ ویلیو ہے اور اے اور بی جو ویلیو ہے وہ آپ کی کانسٹنٹ ویلیوز ہوں گی اے آپ کی پہلی کانسٹنٹ ویلیو ہوگی بی آپ کی سیکنڈ کانسٹنٹ ویلیو ہوگی تو اس آئیڈینٹی کو آپ نے کسی بھی اگر آپ کے درمیان میں مائنس آ رہا ہے یا آپ کے پاس پلس یا مائنس ہے آپ نے اسی آئیڈینٹیٹی کو استعمال ویری گوڈ کریں گے اسی آئیڈینٹیٹی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو یاد کر لیں اسی کے استعمال سے آپ یہ سارے پارٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آج آپ نے صرف فائیف پارٹس اس آئیڈینٹی کے ثروہ آپ نے کرنے ہیں تو دیکھئے ایکس پلس سکس ایکس پلس فائیف اب اس میں ایکس کا سکیر ہے یعنی کہ ایکس اس میں کیا ہے وہ ہمارے پاس ایکس ہے پہلی ٹم ہماری کیونکہ دونوں میں سیم ہے ہر ویلیو میں دیکھ لیں آپ کے پاس وہ سیم ہوگی ایدھر ٹو ایکس ہے تو ایدھر بھی ٹو ایکس ہے صرف کانسٹنٹ ویلیوز ہے جو انسی وہ ڈیفرنٹ ہے اور درمیان میں سائنز اور اب دیکھئے ایکس ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ ایکس ہے اس کا تو ایکس کا سکیر آ گیا پلس ویسے ہی اے اس میں کیا ہے سکس اور پلس کا سائن ویسے ہی بی اس میں کیا ہے فائیف فائیف لکھ لیا اور انٹو ایکس ایکس ہمارے پاس ایکس ہے یعنی کہ جو یہاں پہ ٹم ہوگی وہ ایکس کہلائے گی تو ایکس لکھا پلس اسی طرح سے ہم آگے کریں گے اے بی اے ہمارے پاس کیا ہے سکس اور ملٹیپلائے کر دیں گے اس کے ساتھ کیونکہ اے بی کے درمیان کوئی سائن موجود نہیں ہے اس سے مراد یعنی کہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو سکس پلس فائیف اور سوری سکس ملٹیپلائے فائیف تو ان کو سالو کریں گے ایکس کا سکیر آئے گا ان دونوں کو پلس کیا تو الیون اور الیون کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو الیون ایکس پلس سکس فائیف دا تھرٹین اسی طرح سے یہاں پہ ایکس ہمارے پاس کیا ہے ایکس ہی ہے اور اے ہمارے پاس مائنس فور ہے اور بی ہمارے پاس مائنس ایٹ ہے تو پلس ویسے لکھا ایکس کا سکیر اے ہمارے پاس مائنس فور ہے پلس مائنس مائنس ہوتا ہے اور مائنس ایٹ آ گیا اور باہر جو ایکس ہے وہ ایکس ہمارے پاس کیونکہ یہاں پہ ویلیو ہی ایکس ہے کوئی اور نہیں ہے تو ایکسی لکھیں گے پلس a b مائنس 4 ملٹیپلائے مائنس 8 x کا سکیر ویسے ہی آ جائے گا مائنس مائنس پلس ہوں گے یہ تو پلس 12 ہو جائے گا مائنس 12 ہو جائے گا عمل اس میں پلس کا ہوگا لیکن سائن مائنس کا آئے گا تو یہ باہر پلس ہے اور اندر مائنس ہے تو پلس مائنس مائنس اور ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو 12 12 اور یہ والا x ویسے ہی آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے پلس مائنس مائنس کیونکہ یہاں پہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو یہ پلس میں تبدیل ہو جائے گا پلس کرتے ہوئے مائنس مائنس والے سائن تبدیل نہیں ہوتے مائنس ہی آتا ہے لیکن اگر مائنس اور مائنس کے درمیان ملٹیپلائے آ جائے تو مائنس مائنس پلس میں تبدیل ہو جاتے ہیں 4 8 دا 32 اور یہ مائنس مائنس پوزیٹیو میں تبدیل ہو گئے تو یہ ہی ہمارا آنسر ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس x کی جو ویلیو وہ کیا ہوگی 2x ویری گوڈ کلاس اور a کی ویلیو پلس کا 9 اور b کی ویلیو کیا ہوگی مائنس 3 تو دیکھیں x کی جگہ ہم نے اب کیا لکھنا ہے 2x whole square پلس a کی جگہ پلس کا 9 اور پلس b ہے ہمارے پاس تو b کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 3 ہے اور مائنس کا 3 ہے جو انسا وہ پلس کے ساتھ پلس مائنس مائنس ہو جائے گا اور 3 آجے گا into x ہے x کی ویلیو ہمارے پاس ادھر 2x ہے تو ہم نے 2x لکھا پلس 9 multiply into مائنس 3 تو دیکھیں اس کو لیں گے 2 کا square لیں گے تو 4 آئے گا x کا square پلس 9 میں سے 3 کو مائنس کریں 6 آتا ہے اور 6 کو 2 کے ساتھ مائنس کریں 6 to the 12 x باہر پلس ہے اور ادھر مائنس ہے تو پلس مائنس مائنس ہو جائے گا اور 9 3 ادھر 27 اس کو مائنس کریں گے پہلے تو یہ مائنس 27 آجے گا یہاں پہ مائنس ہے باہر پلس ہے پلس مائنس مائنس اور 27 as it is تو ڈیئر کلاس جس طرح ہم نے یہ ایکزیمپل کی اسی طرح سے آپ نے ایکسرسائز کے پہلے پانچ پارٹ کرنے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں اس ایکزیمپل میں جو تینوں ٹائپس بتائی گئی ہیں ان کا استعمال ہی آپ کی ایکسرسائز میں ان تین ٹائپس کے علاوہ کوئی چوتھی ٹائپ ہے جو ان تھی فورتھ ون آپ کے پاس نہیں ہے اسی ایکزیمپل کے تحت ہم سارے پارٹ کریں گے اس لیسن میں ہم پہلے فرسٹ فائف پارٹ کریں گے اور انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم نیکس فائف کریں گے تو امید ہے کہ آج کا کام آپ کو سمجھ آیا ہوگا ایکسرسائز 8.5 ہے اس کا کوسٹن نمبر ون ہے اس کے پہلے پانچ آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر مکمل کریں گے اور یہ ڈائری اپنی نوٹ بک پہ نوٹ فرما لیں یہ کلاس انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ